اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آل الطیبین الطاہرین المحسومین اما بعد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہمارے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ ماہ رجب کی اہم تاریخیں کون کون سی ہیں اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس کے پہلے ماہ رجب المرجب کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ رجب کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں جو روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان کو زیادہ زیادہ روزے رکھنا چاہیے اور زیادہ زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے ماہ رحمت ہے ماہ توبہ ہے اور روایتوں میں جیسا کہ اب اگر دیکھا جائے تو کئی مہینے ہیں جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان مہینوں میں جو حدیث وارد ہوئی ہے خصوصاً حدیث قدسی میں پروردگار عالم حدیث قدسی وہ حدیثیں ہیں جو نبی کا کلام نہیں ہے حدیث اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ یہ نہیں ہے چونکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن ہے خدا کا کلام تو اس کے تفاوت کے لئے اس کو جدا کرنے کے لئے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اسے حدیثیں اسی کہا جاتا ہے اس میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ رجب یہ میرا مہینہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رجب جب اللہ کا مہینہ ہے تو اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں جو ہے ماہ اساب کا لفظ آیا ہے کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ظاہی سے بات ہے جس مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے اس مہینے کے ہمیں مناسبت کہ آخر یہ نزول کیوں ہوتا ہے آخر اس مہینے کو فضلت کیوں حاصل ہے شاید یہ وجہ ہے کہ اس مہینے میں جو مناسبتیں پائی جاتی ہیں اس کے برکتوں کے سبب اس کے برکتوں کے سبب پروردگار عالم نے ہمیں وہ وجود بخشا ہے ماہ رجب کی شکل میں کہ جو ان مناسبتوں کی وجہ سے اس کو فضلت بخشی گئی ہے شاید یہ وجہ ہو وہ مناسبتیں کون کون سی ہیں اہم اہم تاریخیں کون سی ہیں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی ہی تاریخ سب سے پہلی تاریخ ماہ رجب کی جو ہے وہ ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے ہمارے پچھویں امام آپ کی ولادت اس تاریخ میں ہوئی یعنی پہلے ہی دن جو ہے اتنا بابرکت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کے جانتے ہیں کہ آپ کا نام محمد تھا لیکن آپ کو باقر کہا گیا کیوں باقر کہتے ہیں کہ گتھیوں کو کھولنے والا اس لئے جب بھی امام باقر علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کو باقر علوم کہا جاتا ہے باقر علوم کا مطلب کیا ہوا باقر علوم کا علم کی گتھیوں کھولنے والا اور واقعہ اگر تاریخ میں یہ دیکھا جائے تو پانچویں امام نے بہت کام کیا ہے علمی وہ گتھیوں اور سب سے پہلی اسلامی انیورسٹی کا قیام امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہوا جو آپ نے کہاں پہ کیا مدینہ منورہ میں اور اس کی اس مہینے کی سب سے پہلی یعنی دوسری اہم جو تاریخ ہے وہ سب سے پہلی جمعہ رات ماہ رجب کی جو ہے شب جمعہ اس کو لیلت الرغائب کہا گیا ہے اس کے عامال مفاتح الجنان میں تفصیل سے موجود ہیں کہ ان عامال کو بجا لانا اور اس کے علاوہ اس مہینے کی فضلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پورے مہینے کے روزہ مستحب ہے اور اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی بنیاد پر اس مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم وہ آخر کے تین دنوں میں اس مہینے کے آخر کے تین دنوں میں وہ روزے رکھ لے اسے پورے مہینے کا ثواب انشاءاللہ پر روزے گار عالم عطا کرے گا دوسری اہم مناسبت جو ہے اس دن میں وہ تین رجب تین رجب کو کیا ہے شہادت امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کون سے امام ہے ہمارے دسویں امام اس کے بعد پانچ رجب اسی امام کی ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام جنہیں امام حادی بھی کہا جاتا ہے آپ کی ولادت کی بھی تاریخ ہے ایک روایت کے مطابق اس کے بعد دس رجب دس رجب کو ولادت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ہمارے نم امام پھر تیرہ رجب اسے تو بلکل آپ حضرات تقریبا اور تمام ناظرین اسے جانتے ہیں کہ تیرہ رجب جو ہے یہ کونسی مناسبت ہے جشن مولود کعبہ کے نام سے ہم لوگ جشن مناتے ہیں یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی اس دن خانہ کعبہ میں اور جوف کعبہ یعنی وسط کعبہ درمیان کعبہ میں آکی ولادت ہوئی ہے اور یہ ولادت بے ست سے بارہ سال پہلے ہوئی اور ایک مناسبت کیا ہے پندرہ رجب اس کے بارے میں بہت کم ہمارے ہندوستان میں اور برہ سغیر میں اس کے بارے میں اس مناسبت کے بارے میں کم جانتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ایک روایت کے مطابق پندرہ رجب کو جناب زینب کبرا علیہ مقام کی شہادت کی تاریخ ہے پندرہ رجب اٹھارہ رجب اس تاریخ کو کونسا واقعہ رنوما ہوا ہے؟ اس تاریخ کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم جن کا کم سینی کے عالم میں انتقال ہو گیا اور یہی وہ موقع تھا کہ جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو آس بن واہل نے آ کر کے پیغمبر کو تانہ دیا تھا اکبر کا ابتر کا تانہ دیا تھا کہ اب تو ان کی نسل خاتم ہو گئی اب ان کی نسل کا سلسلہ نہیں چلے گا تو پروردگارِ عالم نے اس کے جواب میں سورہ کوسر بھیج کر کے پیغمبر کے دل کو تسلیح دی کہ آبتر کے تانے آپ کو لوگ دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو کوسر کی بشارت دے رہا ہوں اور وہ کوسر جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہہم پھر اس کے بعد ہے جو ایک اہم مناسبت ہے پچیس رجب پچیس رجب کو وہ مناسبت ہے ہمارے آپ کے ساتھے امام امام موسیق قاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں آپ کو شہید کیا گیا اور یہ ایسا مظلوم امام ہے کہ جنہیں برسہ برس کئی سال تک زندان میں رکھا گیا اور تاریخ کوٹری میں رکھا گیا اور آپ کے اوپر بہت ظلم ہوا لیکن جب آپ کا یہ انتقال ہوا تو آپ کے لاشے کو لا کر کے آپ کے جنازے کو لا کر کے پول بغداد پہ رکھ دیا گیا اور اس عالم میں رکھ دیا گیا کہ آپ کی رہلت کے بعد بھی آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے بیڑیاں نہیں نکالی گئی تھی اس کے بعد ہے ستائیس رجب اہم ترین تاریخ ہے ستائیس رجب ہمارے ہندوستان میں اگر دیکھا جائے دو دو مناسبت مشہور ہے ایک تو مناسبت ہے شبے میں عراج کی ستائیس رجب کی جس میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر خدا نے اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لئے جیسا کہ قرآن میں بھی اشارہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ کیوں مصطف الحرام سے مصطف الحقصہ تک جو ہے پروردگار عالم نے سیر کر رہی اس کی وجہ بتائی لَنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنی آیات کی اپنی نشانیوں کو ان کو دکھا سکے اور یہاں پر لَنُرِيَهُ رَعَا کا تعلق آنکھوں سے دیکھنے کا ہے لہذا پیغمبر کو آنکھوں سے دکھایا لہذا ایک بات اور یہاں پہ یہ واضح ہو جاتی کہ پیغمبر کی میرا جسمانی تھی روحانی نہیں اس لئے کہ روحانی جب ہوتی ہے تو خواب دیکھتا ہے خواب دیکھنے کے لئے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن لَنُرِيَهُ جو کلمہ استعمال کیا اس کا مطلب کہ پیغمبر کی میرا جسمانی تھی اس لئے کہ آنکھوں سے دکھانے کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک آخری مناسبت جو اس مہینے کی ہے وہ ہے آغاز سفر امام حسین علیہ السلام جب آپ سے یزید نے بیعت طلب کی تو آپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور آمادہ سفر ہوئے اور اپنا سفر مدینے کو چھوڑ دیا آپ نے اسی تاریخ کو اٹھائیس رجب المرجب کو آپ نے چھوڑ دیا اور ہاں ایک مناسبت جو دوسری رہ گئی ستائیس رجب کی وہ اہم ترین تاریخ کے بیعصت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ بیعصت کے اسی دن پیغمبر اکرم کو موعوس کیا گیا بھیجا گیا رسول بنایا گیا یہ اہم تاریخیں ہیں ماہ رجب المرجب کی انشاءاللہ ہمارے ناظرین میں نے صرف اشارتاً یہ بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم آگاہ ہو جائیں کہ کون کون سی مناسبتیں ہیں ماہ رجب میں انشاءاللہ ہمارے ناظرین کوشش کریں گے ان مناسبتوں کے حوالے سے متعلیہ کریں گے اور اپنے علمیں اضافہ کریں گے خداوند مطال سے دعا ہے کہ اس پیغام ازاداری یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جو دینی پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں مومنین اس سے استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان باتوں کی طرف دوسرے لوگوں کا بھی اور اپنے تمام مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے مطالعے کے ذریعے سے اپنے علمیں بھی اضافہ فرمائیں خدا وند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کی طرف سے بات کرنے کے لئے آپ کا ہم پیغامیں اضاداری یوٹیوب چینل آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اسلام علیکم وبرکاتہ